یہ جو تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ بھارت پری ویہن کے ٹھیکے دار کتنے سوجوان اور سمجھدار ہیں جو بھارش کے سمیں میں ہی سڑک بنا رہے ہیں بھاری بھارش کے چلتے سڑک بنائی جا رہی ہے لکھ ڈالی جا رہی ہے اور اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ اس بھاری بھارش میں سڑک بننے سے کتنی دیر سڑک چلے گی کتنی جلدی اس میں گڑے پڑ جائیں گے بھاری بھارش کے چلتے لکھ پکڑن ہی بنا پاتی اور سرکیں دوبارہ اکھڑ جاتی ہیں لیکن ٹھیکے دار صاحب کو اس طرح سوجوان ہونے کے باوجود ایسی سمجھ نہیں رہی کہ وہ اس بھاری بھارش کے چلتے سڑک روک دیں یا سڑک کا کام روک دیں اب مال تو آ گیا تھا اور ڈالنا بھی ضروری تھا اس لیے شاید انہوں نے یہی سوچا کہ جو ٹرک پر لوڈ مال ہے وہ ڈال کے بھاری بھارش والے دن ہی کام ختم کیا جائے موسیقی